میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات جو ہیں میرے ورکرز تک میرے لوگوں تک اور پاکستانیوں تک آپ پہنچا رہے ہیں اس وقت الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا میں کوئی جنگ لڑ رہی ہوں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن بارال میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے ایک پڑی لکھی بیگراؤن ہونے کے ناتے سرداروں کا مقابلہ کیا ہے میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے میں نے دو آزار اٹھارہ میں جو ہے وہ فیوڈلز کو ہرائیا اور میں ایک نظریہ کو اوپر آئی ہوں یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑ نے دے دیا جائے میرے جو وہ تھے الیکشن کے نومینیشن پیپرز تھے وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نومینیشن پیپرز پہلے میرے ایک سیپٹ نہیں ہو رہے تھے پھر جو میں نے نومینیشن پیپر جا کے جمع کر آئے میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی ان کو آرسٹ کیا گیا پھر جس وہاں پہ بل میں یوں سمجھے کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفیس تھا دیرہ غازی خان میں وہ پورا کا پورا یہ غمال ہو چکا تھا میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو میری پروپوزر سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ خواتین ہیں دیرہ غازی خان میں انہوں نے حمد کی اتنے مشکل میں کہ وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنی ہیں اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ پی او گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیا گئے ہیں انہ ون ایٹی فائیو دیرہ غازی خان سے اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں میں پاکستان کی شہری ہوں میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں تھوڑا میں نے تو کبھی ٹریفک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں تھوڑا اور اپنے دور حکومت میں میں نے اٹیس مہینوں میں جس طریقے سے دیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے سے ریپریزنٹ کیا کبھی کس نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کر آیا کہ میں نے دیرہ غازی خان میں اٹیس مہینوں میں فور پائنٹ بنائی تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سیلیکشن لڑوں لیکن میرے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئے وہ ٹرائی بیونل میں گئے ہیں اور ٹرائی بیونل کے اندر میری پیو گراؤنٹ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر قانون کے طور پر قانون کے اوپر میں بلکل بلیو کرتی ہوں اور میں نے کورٹ کے میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں میں نے آ کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے اپنے وقلا کے ساتھ آئی ہوں ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کی گئی ہو اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی چاہے وہ ناجائز ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ پلٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے بعد وجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پہزداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ آئی میں ہوں لیکن میری بیل لگی میں میں نے مچل کے جمع کرا دیئے ہیں لیکن اس کے میں ریجسٹری آفیس یہاں پہ گئی اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے لیکن صبح سے دے کر ابھی تک آپ کے سامنے کے رات ہو گئی ہے جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلامباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ریجسٹری صاحب کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں جب میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں جب میں قانون کے اوپر عمل کرے اور میں آپ کو کوٹ آف لا کے اندر خود آئی میں اور یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے تاکہ پیو گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن لڑنے دے دیا جائے میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن ابھی تک جج صاحبان یہاں پہ نہیں ہے اور میری اس وقت میڈیا کلاسے میں اپیل ہے میں اس وقت جتنے بھی وکلاں ہیں میں آپ کی کوٹ کی عزت کی خاطر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں سے صبح یہی ہائی کوٹ سے جو ہے وہ امان طاہر کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی بھی ہے مجھے ارسٹ کرنے کے لیے جب میں خود کوٹ کے اندر پیش ہو رہی ہوں جب میں خود آکے سرنڈر کر رہی ہوں لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور میں نظریہ کو اوپر کھڑی ہوں میں صرف الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور میرا حق ہے کہ میں ڈرہ غازی خان کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کروں مجھے انصاف دیا جائے وہ کلاں سے بھی میری اپیل ہے میری بار روم سے بھی میری اپیل ہے میری جج سے بھی جج صاحب سے میری چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک رول اف لاؤ کی عزت رکھی ہے میں انصاف لینے کیلئے یہاں پہ ہوں مجھے انصاف نے مجھے بیل دیں اور ان کو ان کو آپ جتنے بھی یہاں پہ باہر فورسس کھڑی ہیں ان کو آپ یہ آرڈر کریں کہ جب انصاف لینے کیلئے کوئی یہاں پہ بہن بیٹی آتی ہے تو اس کو ارسٹ نہ کیا جائے بلکہ اپنے علاقوں میں جانے دے دیا جائے تاکہ وہ جو بھی ڈیو پروسس کریں اپنے الیکشن کلاہ سے وہ کام کریں میں ہم کیا کہیں گے پشاور ہائی کوڑ